اعوذ باللہ من الشیطان غدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ ربیو الاول کی سترہ تاریخ اور تیراسی ہجری کو تاریخ اسمت کا دوسرا آفتاب صداقت مطلع انسانیت پر ظہور کر رہا تھا بلکل اسی طرح جس طرح ایک سو پینتیس سال پہلے سترہ ربیو الاول کو ہی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سبقے میں اس کائنات کو پہلے آفتاب صداقت کے مطلع انوار بننے کا شرف حاصل ہوا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ذات پروردگار کو ماہ ربیو الاول کی سترہ تاریخ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ہر صادق کو بھیجنے کے لیے اس تاریخ کا انتخاب فرمایا اور اس طرح نبی و امام کی صداقت کی تاریخ بھی متحد ہو گئی اور مسلک آل محمد علیہ مسلم تشیعہ کی حقانیت بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ بہترین مسلک و بہترین مذہب وہی ہوگا کہ جس کے اصول کا بیان نبی صادق کی زبان سے ہو اور جس کی تشریحات کا بیان امام صادق کی زبان مبارک سے ہو امام جاغ صادق علیہ السلام کے والدِ گرامی کا اسمِ مقدس محمدِ بافر علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ جنابِ ام فروا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جنابِ ام فروا کی ذاتی علمی قابلیت اور حیثیت کو جانچنے کے لیے بس ایک واقعہ کافی ہے کہ جب ایک بار بیبی نے حجرِ اسود کو بائیں ہاتھ سے مس کیا تھا تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ حجرِ اسود کو بائیں ہاتھ سے مس کرنا خلافِ سنت ہے تو بیبی نے پلٹ کر اسے جواب دیا اور فرمایا اَنَا لَا أَغْنِيَاءَ مِنْ عِلْمِكَ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس گھرانے کے افراد کو تجھ جیسے کے علم کی ضرورت نہیں ہے یعنی اپنا علم اپنے پاس رکھ ہمیں مت بتا کہ سنت کیا ہے اور شریعت کیا ہے اس لیے کہ ہم ہی وہ افراد ہیں جو سنت اور شریعت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں امامِ صادق علیہ السلام کا اسمِ گرامیِ مقدس جعفر ہے اور جعفر ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں خلق فرمائی ہے اور اس نہر کو جعفر کے نام سے موسم فرمایا ہے اسی نام کی بابت ایک بار امتِ مسلمہ کے امام جنابِ ابو حنیفہ نے اعتراض کر دیا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی نام ہے جعفر کیا مطلب ہے جعفر کے نام کا تو امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا کہ جعفر جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام اللہ نے جعفر قرار دیا ہے یہ تو میرے نام کا مطلب ہو گیا اب تو بتا تیرے نام کا کیا مطلب ہے یہ جواب سن کر امتِ مسلمہ کے امام ششدر اور ساکت رہ گئے تھے امام علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور القابات میں سابر فاضل اور صادق وغیرہ ہیں اور صادق تو وہ لقب ہے جو رسولِ پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بارث میرے اس خلیفہ اور میرے اس جانشین کا لقب صادق ہوگا آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت اور رفعت کے بارے میں جنابِ ام فروہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ جب شکہ میں مادر میں تھے تو مسلسل مجھ سے کلام کیا کرتے تھے اور جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اپنی زبانِ اطہر پر کلمہِ شہادت جاری کیا اور دنیا میں آتے ہی کلمہِ شہادت کا ورد کر کے کائنات پر یہ واضح کر دیا کہ امام دنیا میں آ کر اسلام نہیں لاتا ہے بلکہ اسلام لے کر دنیا میں آتا ہے سترہ ربی الاول جب امام علیہ السلام کی آمد کا دن ہے تو اس دن کی ایک اور حیثیت بھی ہے جو یقیناً ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ سترہ ربی الاول سال کے ان چار دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن کا روزہ رکھنا امام علیہ السلام کی آدیش اور روایات کے مطابق ستر سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے اور وہ دن کون کون سے ہیں سترہ ربی الاول کا دن اس کے علاوہ پچیس دیقادہ ستائیس رجب اور اٹھارہ ذل حج جس دن اللہ نے مولا امیر علیہ السلام کی مولایت اور امامت اور ولایت کا اعلان زبان نبی سے فرمایا تھا امام علیہ السلام کی انگوش طریقے نقوش مختلف روایات میں مختلف بیان ہوئے ہیں ہم تبرق کے طور پر صرف ایک نقش کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ یہ امام علیہ السلام کی انگوش طریقے نقوش میں سے ایک نقش تھا امام علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں حکومت کرنے والے حکام و صلاتین اور بادشاہان کا تذکرہ کریں تو ولید بن عبد الملک جیسا شخص بھی حاکمِ وقت تھا جس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ خود اپنی ہی حسین و جمیل بیٹی سے زنا کر لیا تھا اور جب کسی نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو بڑی بدنامی ہوگی تو اعتراض کرنے والے کے جواب میں ولید بن عبد الملک نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو لوگ دوسروں کی ملامت کا اور دوسروں کے تانوں کا خیال کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور اسی ولید کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آزان کی آواز سن کر اپنی کنیز سے جمع کرنے لگا تھا اور جب آزان مکمل ہوئی اور مسلمانوں نے آ کر دستک دی کہ خلیفت المسلمین آ کر امامت کے فرائض انجام دیں اور نماز جماعت کا اعتمام کریں تو ولید نے اسی کنیز کو اسی ناپاکی کی حالت میں اپنا لباس پہنا کر امامت کے لیے بھیج دیا تھا اور کیا کہنے امت مسلمہ کے کہ اس دور کے ان مسلمانوں نے اسی کنیز کے پیچھے خشو و خضو کے ساتھ نماز بھی پاڑ دی اور یہ بات ایک بار پھر امت مسلمہ پر واضح ہو گئی کہ امت مسلمہ میں بنو امیہ کے پرستاروں میں ایسے پرستار بھی موجود رہے ہیں جن کو نہ اونٹ کا فرق محسوس ہوتا ہے اور نہ اونٹنی کا اور نہ ہی مرد اور عورت کے فرق کی پہچان ہے اور یہ ہر قص و ناکس کو اپنا امام اپنا رحمہ اپنا لیڈر اور اپنا پشواہ بنا لیتے ہیں بلکہ جو جتنا بڑا بد کردار اور جتنا زیادہ فاسق و فاجر شخص ہوگا وہ اتنا ہی بڑا خلیفت المسلمین ہوگا ان تمام فسق و فجور کی باتوں کے باوجود بھی یہ سب لوگ خلیفت المسلمین تھے اور اسی اسلامی ذوق کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آج تک مسلمان حکومتوں کے حکام سلاتین اور بادشاہان بے دین جاہل شرابی اور عیاش نظر آ رہے ہیں اور عالم اسلام انہیں اُلِ الْأَمْر قرار دے کر ان کے احکامات کی تعمیل کو اپنے لیے سرمایے دین اور ایمان سمجھتا ہے بھلا کیا مقابلہ اس بے دین اور بد کردار تاریخ کا اس معصوم اور فنافلہ تاریخ سے جس کا کوئی فرد باب مدینہ العلم ہے تو کوئی فرد شہید کربلا کوئی ذین العابدین ہے تو کوئی باقر العلوم کوئی صادق ہے تو کوئی قازم کوئی راضی بے رضاِ الٰہی تو کوئی تقویٰ محتقی کوئی نقی ہے تو کوئی اسکری اور کوئی ہدایت خلقہ علمبردار مہدی دوران اجلاللہ فرج و شریف امام صادق علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ہی ایک اور حکمران کا تذکرہ کریں کہ جسے منصور دوانقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ایسا ظالم شخص تھا کہ اس نے ہر لحظہ کوشش کی ہے کہ امام علیہ السلام کو بما اہل خانہ کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور انہیں کوششوں میں سے ایک کوشش یہ کی گئی کہ امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام اور امام کے تمام اہل خانہ اس آگ میں جل کر راک ہو جائیں اسحاب نے آگ ہو جانے کی پوری کوشش کی لیکن امام علیہ السلام نے جلتی ہوئی آگ کو کوئی توجہ نہ دی بالآخر جب کافی کوشش کے بعد بھی اسحاب اس آگ پر قابل نہ پا سکے تو امام علیہ السلام نے آگ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری کیا مجال ہے کہ تُو مجھے یا میرے کھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے اور اس کے بعد اپنی کبا کے دامن سے ہوا کا ایک چھونکہ آگ کی طرف فرمایا تو آگ وہیں پہ گلزار ہو گئی اور امام علیہ السلام نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ میں وارث ابراہیم ہوں اور منصور وارث نمرود ہے تو جو حال اس وقت نمرود کا ہوا تھا وہی حال آج کے وارث ابراہیم کی مخالفت کرنے والوں کا ہوگا امام علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اتنی تفسیدی ہے کہ انہیں چند لمحات میں قید کرنا ناممکن ہے اللہ تعالیٰ امام زمان جلاللہ فرض و شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور عمتِ مسلمہ کی حفاظت فرمائے ظالمین کو تباہ و برباد فرمائے اور مظلومین کو ظالمین کے مقابلے میں فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی نصیل فرمائے اپنا خیار رکھئے گا اللہم صلی اللہ محمد عالم محمد عباد جل فرض محمد عباد جلاللہ